بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو میرے چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو میں ہوں میاں سید علی شاہ پیر بابا میرا چینل ہے دوستو میں نے بتایا آپ کو انشاءاللہ پورا چینل دوستو پورا میرا ویڈیو دیکھیں جب یہ آپ کو سنجھ میں آئے گا کہ ویڈیو کا مقصد کیا ہے اور کونسا عمل ہے اور کیا کرنا ہے کیسے نکرنا ہے اگر آپ آدھا پردھا ویڈیو دیکھو گے تو آپ کے سنجھ میں نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ سمجھ پاؤ گے میرے بھائی میرے دوستو اس لیے میرا آپ سے یہ کہنا دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائز کر دیں لال والا بٹن کے لئے نہ بھولیں تاکہ اس لیے دوستو ہو سکتا ہے کہ کسی میرے بھائی کے میرا ویڈیو یہ کام آ جائے کسی کی کوئی پریشانی کوئی مصابت دور ہو جائے تو دوستو سب سے بڑی بات ہے دوستو میرے یہاں پر حکیمی علاج بھی ہوتا ہے اور روحانی علاج بھی ہوتا ہے دونوں ماشاءاللہ علاج ہوتے ہیں اور اللہ کے کرم سے اگر آپ کو دبا چاہیئے دبا بھی ملے گی دوستو دبا بھی ملے گی دوستو حکیمی علاج میں بتاؤں آپ کو میرا یہاں کیا کیا علاج ہوتا ہے دوستو میرے یہاں پر مردانی کے علاج ہوتا ہے مردانی زیرو پسند ہے تو انشاءاللہ تالہ گارنٹیٹ علاج ہے اللہ کے حکم سے دوستو رکاوٹ نہیں ہے منی پتلی ہے شادی شدہ ہیں بے شادی شدہ ہیں اور دوستو میری دواء اٹھارہ سال سے لے کے اسی سال تک آدمی دواء کھا سکتا ہے کسی بھی جگہ سے ہیں کسی بھی گاؤں سے ہیں کسی بھی شہر سے ہیں آپ انڈیا سے ہیں انڈیا کے باہر سے ہیں انشاءاللہ تالہ دواء آپ کی گھر بیٹھے پہنچے گی دوستو یہاں سے دواء ہم کوریہ کر دیتے ہیں اور دواء دوستو آپ کے دعاوں سے بڑی بڑی دور جاتی ہے کوئی چٹنگ واضی نہیں کوئی چار سو بیسی پر دوستو دواء کے لیے آپ کو اکورنڈ میں پہلے پیسہ ٹرانسف کرنا پڑے گا اگر آپ کو بھروسہ اور یقین اور ہے تب انشاءاللہ تالہ آپ کریں کہ وہ دوستو ہمارے یہاں پر کوئی چار سو بیسی کا کام نہیں ہے ہمارا یہ دادہ الہی کام ہے دادہ پر دادہ لکڑ دادہ سے چلا آرہا ہے دوستو رہانی کام بھی اور حکیمی راج بھی اب دوستو بتاتا ہوں ان ماہ بہنوں کے لیے میری جو بانج ماہ بہنیں ہیں جن کو بیٹھ بیٹھ سال شادی کو ہو گئے دادہ سال شادی کو ہو گئے دوستو اور بچے نہیں ہیں اولاد نہیں ہیں دوستو اولاد کے لیے دوستو آدمی کیا نہیں کرتا دکھایا دوستو باباں کو دکھایا تانتر کو دکھایا دوستو میں سب کو کہہ رہا ہوں دوستو حالانکہ میں کسی کی برا ہی نہیں کر رہا دوستو کہتے ہیں یہ اپنا اپنا ہاتھ کی شفا ہے اپنے اپنے ہاتھ کی شفا ہے دوستو کس کے ہاتھ سے مولا شفا دے دے اللہ کس کے ہاتھ سے شفا دے تو دوستو وہ علاجی میرے پاس ہے وہ میری ماں بہنیں یا ان کے ہزبینڈ یا ان کے پتی یا ان کے شوہر مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں مجھ سے رافتہ کر سکتے ہیں مجھ سے پونٹ سکتے ہیں دوستو جو بھی معاملہ ہے دوستو دوا کا ہے دوا بھی ملے گی اور دوا کا ہے دوستو دوا بھی ملے گی دوا کا کوئی پیشہ نہیں ہے روحانی الاج تو کوئی پیشہ نہیں ہے کوئی چار نہیں لگے گا کوئی پیشہ نہیں لگے گا کوئی دوستو آپ کی فیض نہیں گٹے گی اب دوستو میں نے آپ کو یہ بانج عورتوں کا الاج جو آپ کے بارے میں بتا دیا مردانی کے بارے میں بتا دیا اب دوستو میں چلتا ہوں آپ کو لے کر ایک بہتی امدہ عمل کی طرف لے کر دوستو عمل ہے اور آپ کو بہت اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ کریں سمجھ کو تو انشاءاللہ تعالیٰ دوستو آپ کو مدہ آ جائے گا بہت پیارا عمل ہے لیکن ایک بات بتانا چاہوں دوستو کوئی بھی عمل یا دعا کریں یا پڑھیں تو دوستو یقین اور بھروسہ بہت زوری چیز ہے اگر آپ کے دماغ میں دل میں یہ ذہن میں یہ سوال آیا کہ پتہ نہیں یہ ہم عمل کر رہے ہیں یا ہم یہ منتر پڑھ رہے ہیں یا ہم یہ صورت پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کام کرے گی یا نہیں کرے گی تو دوستو کام نہیں ہوگا میں بتا ہوں آپ کو یہ آپ پہلے سوچ سبجھیں گے دل اور دماغ کو بالکل صاف کریں اور عمل کی طرفی دھیان کریں تو ہی دوستو آپ کا یہ عمل ہوگا دوستو یہ عمل ہے کہ آپ بکرے کا گوشت جمرات کے دن لے لیں بکرے کا گوشت جمرات کے دن لے لیں اور دوستو مغرب کی نماز کے بعد میں وہ گوشت قبرستان میں رکھ دیں اور کہہ دیں اے قوم جنات یہ توفہ تمہارا ہے یہ حدیہ تمہارا ہے دوستو یہ عمل جمرات تو کریں اور اسی طریقے سے دوستو جب آپ یہ عمل تین جمرات کروگے تو دوستو آپ کو جنات کسی کی شکل میں یا کسی کی اس میں آپ کے پاس آئے گا آپ کو خواہمہ مشارت ہو جائے گی دوستو آپ کا وہ دوست ہو جائے گا پھر وہ دوستو آپ سے گوشت مانگے گا تو آپ کہو کہ گوشت جب آپ نے تین دن دیا تو وہ گوشت مانگے گا تو آپ کہہ دیں نا کہ میں گوشت بکرے کا جب دوں گا کہ جب آپ میرا یہ کام کرو گے اور مجھ سے آپ دوستی کرو گے دوستو کسی بھیس میں آ سکتا ہے استدار کے بھیس میں آ سکتا ہے بھائی کے بھیس میں آ سکتا ہے کسی کا ہمشکل بن کے آ سکتا ہے تو دوستو یہ عمل کریں اور دوستو جناس سے کریں دوستی یہ تین جمرات آپ کو یہ برابر عمل کرنا ہے اور مغرب کی نماز سے بعد گوش آپ کو خبستان میں رکھنا ہے اور چپ چاپ باپس چلے آنا ہے اور چپ چاپ بھی رکھا آنا ہے دوستو جب یہ عمل کریں دوستو کسی کو بتائیں نہیں اور نوچندی جمرات اگر تو دوستو پہلی جمرات آتی ہے یعنی کہ بودھ کا دن چھوڑ کے شروع میں یہ منگل بودھ بودھ کا دن گزہار کے دوستو پہلی جو شروع میں جمرات پڑھتی ہے اس کو نوچندی جمرات بولتے ہیں نوچندی جمرات کو یہ عمل کریں تو تو دوستو پھر انشاءاللہ ترہ جبابی نہیں بہت ہی پیارا عمل ہے تو میرے بھائی میرے دوستو میں نے آپ کو عمل بتا دیا ہے بہت ہی امدہ بہت ہی پیارا ہے کریں جناس سے دوستی نہ کوئی عمل ہے نہ کوئی منتر پڑھنے دیوتا ہے نہ آپ کو کوئی سادنہ کرنے دیوتا ہے نہ کوئی چلہ کرنے دیوتا ہے بس دوستو اتنا ضرور ہے کہ آپ کو خطوستان میں بکرے کا گوشت رکھنا ہے تو میرے بھائیو میرے دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائز کریں لال والا بڑھنے کا فیادہ اور اس کے علاوہ دوستو بتاؤں میرے یہاں پر جین بھوت پلیت کیا کرایا اوپری اثر علاج ہوتا ہے اور دوستو کوئی بھی بھائی اگر مجھ سے رافتہ کرنا چاہیں مجھ سے پوچھنا چاہیں بات کرنا چاہیں تو دوستو کر سکتے ہیں پر میرا بات کرنا جو ٹائم ہے وہ گیارہ بجے سے شام کے چار بجے تک اس کے علاوہ دوستو مجھے کھولنا کریں اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے لئے یہ کوئی بیاری سی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا جب تک لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ آتا آپ